السلام علیکم خاتین و حضرات آپ کو خوش آمدید نور رمضان کی لائف سہری ٹرانسمیشن میں وہ محل تو نہیں ہے لیکن مجھے یاد آرہا تھا کیونکہ سہری کے بعد من سو جاتا ہے انسانیا جو اللہ والے اتنے کام پر لگ جاتے ہیں تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہیں وہاں محفل میں اس خیال سے پھر آگیا ہوں میں سو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا کے ملتمیس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعا کے رشتے میں جوڑ رکھا ہے اور میں صاحب سے سوالے سے بات بھی ضرور کروں گا کہ وہ ہم سلام کو کس طرح لیتے ہیں اور سلام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے سید فسید دین سوروڑی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی عثمانی آرخان صاحب بھی موجود ہیں مجھے صاحب ہمارے ہاں سلام میں پہل کرنا جو ہے یا سلام کرنے کا تعلق جو ہے اس کا کچھ چھوٹے بڑے سے ہم نے سلسلہ رکھا ہے کہ بھئی یہ میں نوہ سلامہ ہو رہی ہیں وہ بندہ جاتا ہے تھک تھک سلوٹ کسی ایک کیفیت ہوتی ہے ہمارے ہاں جو بڑے لوگ ہیں جو مرتبے میں بڑے لوگ ہیں یا کسی عہدے پر فائز ہیں وہ اس کو کم تر سمجھتے ہیں کہ وہ سلام میں پہل کریں یہ کیا سلسلہ ہے اور اس کا کیا تعلق ہے ہم اس کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ افش سلام سلام کو عام کیجئے اور یہ حکم میں ہے کہ سلام کو عام کریں سلام کو عام کرنے کے لیے یہ چھوٹے بڑے کی مرتبہ نہیں ہے بلکہ جو طریقہ کار سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والا اندر والی کو سلام کہیں کھڑا ہوا جو باہر سے آ رہا ہے وہ بیکھے ہوئے کو سلام کریں سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کریں یہ چیزیں تو ہے اس میں چھوٹے بڑے کے یا مرتبے کے یا یہ بھی نہیں ہے میں نے ہمارے ہاں تو یہاں تک آپ بھی جانتے ہیں پنجاب اور سرحد وغیرہ کہ جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں تو بیوی کو سلام کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ بیگم کو سلام کر رہے ہیں بیگم کو غلام اس کو سلام کر رہا ہے اللہ کے بندے وہ اگر آپ کی بیگم ہے تو آپ کی وہ یعنی ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے آپ کے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سلام پہل کریں اپنے اولاد سلام تو دعا ہے نا دعا ہے سلامتی کیونکہ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں بلکل جی بلکل اور ہمیشہ آج تک ہمارے بزرگ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی اور پہل کر سکتے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تو سراسر سلامتی ہے تو سلامتی جو امارا مذہب ہے اس کا اظہار تو اسی سے ہوتا ہے کہ ہم سلام کہیں اور ہر وقت نماز میں سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ چلتے پھرتے سلامیں اور پھر اللہ کی صفت جی السلام ہے اور پھر جو ہے جنت کے متعلق جو اللہ نے فرمایا کہ دار السلام آخرت کے جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے وہ دار السلام ہے اور وہاں پر جو الفاظ ہمارے ہوں گے آپس میں مومنین جو انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ وہاں ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم کلام ہوں گے تو وہ سلام سے ہم کلام ہوں گے تو یہ جو عمل دنیا میں ہوگا وہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے آخرت میں بھی جائے اور یقین کیجئے نفرتیں قدورتیں اتنی کم ہوتی ہیں سلام پہل کرنے سے اور میں نے آپ سے جیسے ایک بار ارش کیا تھا کہ لکڑی کو جب کوئی ایک شکل دینی ہو نقش نگار کی تو وہ رندہ پھیرنا ہوتا ہے اس پہ تو وہ بھی لگتا ہے آپ پہ آپ کو جب لگتا ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں جواب آرہا ہے یا نہیں آرہا تو ایک عجیب سی ایک کیفیت وہ آپ کو جلا بکشتی ہے آپ یہ کبھی کر کے دیکھیں سفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جاخل اللہ حکس اللہ حکس ایک فون کال ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم جی میں کمر بھو رہا ہوں دبائی سے جی کمر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ساتھ کیا حال ہے چھتا ہے آپ جی الحمدللہ ساتھ آپ کا نور رمضان پروگرم بہت ہی اچھا جا رہا ہے بڑی محبت آپ کے تو گیاروہ روزہ آج اختیار کی ہوگا ہمارا گیاروہ روزہ جی میں بھوڑ والے دن عمرے پہ جا رہا ہوں آشدی ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کریں گے اور میں سید سیدن فرم سے بات کرنا جاتا ہوں جی بسم اللہ السلام علیکم جی باریکم السلام سید صاحب جناب کیا حال ہے جی الحمدللہ سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں حضور کے صدقے ماشاءاللہ بولڈ کے آپ ناتھ خواہیں سر الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو آواز اتنی اچھی دیئی ہے جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کی آواز ویسے ہی چل رہی ہے اللہ کی عطا ہے سب اللہ کی عطا ہے دنسرے ناتھ خواہ میں نے سنے ذکر کے ساتھ ہے یہ کرتے ہیں لیکن آپ جو اریجنل ناتھ خان ہے آپ اللہ کی بہرمانی ہے یہ اللہ کی بہرمانی ہے واہ اریجنل بھی خوب براہ ہے میرے پیر صاحب ہیں اکارا میں ماشاءاللہ سوسی صدیق صاحب جی 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 مرولہ شریف میں جو تھے آپ ابو زدی بہی ناتھ پڑھتے ہیں جی بلکل بلکل صحیح فرمایا میں نے لیاکچوک سائی والا آپ کو دو دفعہ لائف سنا ہے اچھا ٹھیک ہے میری آنکھوں میں آنسو آگے سے جب میں نے آپ کو لائف سنا ہے بہت بہت شکریہ کمر صاحب جزاکم اللہ ناتھ آپ فرمایج کرنی تھی ناتھ کی جی بتائیے سر وہ ناتھ جو پنجابی کیے نا اچھا چلے سباناللہ چھو ٹھیک ہے چھو ٹھیک کمر صاحب ٹھیک ہے نوروے سے پہلی بار کھول آئیے جی دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم والیکم سلام جی کیا حالیں جی یہ الحمدلہ اللہ ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں ربینہ بی بی بہت بہت شکریہ ہمارے نور رمضان میں نوروے سے پہلی بار کال آئی آپ کی جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ بہت اچھے علماء بلاتے ہیں اور ان سے قراتے ہیں کافی ہم دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور آپ کا خاص کردہ سیٹ بنایا بہت خوبصورت بنایا جس کسی کے لئے چاہے یہ بالکل صحیح ہے یہ آپ کو بھی غور کریں کہ سیٹ میں اور اپ سیٹ میں صرف اب کا ورک ہوتا ہے تو اس کی نظر ہو تو سب سیٹ رہتا ہے ورنہ اپ سیٹ ہو جاتا ہے کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں نوروے میں ربینہ بی بی رمضان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیا جو شکروش ہوتا ہے جو شکروش تو کافی ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ پاکستان کی طرح نہیں ہوتا دور دور لوگ رہتے ہیں جیسے اسی طرح روزک بولتے ہیں گرابیاں پڑتے ہیں مگر پاکستان کو ہم لوگ رمضان میں حاصل کر بہت مش کرتے ہیں صحیح پاکستان کو بالعموم پاکستان سے دور جا کے ہی مش کرتے ہیں سب یہاں چونکہ بہت قریب ہوتا ہے تو اس کی قربت کا احساس رکم ہو جاتا ہے وہاں جا کے بڑھ جاتا ہے یہ بات تو صحیح ہے آپ کی آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری سسٹر ایک سوال ہے کہ میں میری سسٹر کی ڈیٹھ ہو گئی ہے اور اس کی ایک چار سال کی بیٹی بھی ہے اِنَّا نِلَّهُ اِنَّا لے رہا ہے اور ان کی کہہ لیں آپ کے ان کا جو ریور ہے وہ اس وقت میری والدہ مائدہ کے پاس ہے اچھا جی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اب اس کا میری والدہ کے اوپر فرحیز کا دینا یا وہ انہوں نے ان کی اس کی بیٹی کے لیے رکھا ہے یا وہ اللہ کے لیے نہیں انہوں نے کس لیے رکھا ہے ان کی بچی کے لیے رکھا ہے یا اس کی امین کے طور پر ہے ان کا حال ہے کہ کچھ ان کی بچی کو دے دوں اور کچھ جو ہے وہ میں اللہ وستے دے دوں اچھا جی کیا مسئلہ کیا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ کریں ٹھیک ہے جی بہتر بہت بہت شکریہ ربین عبیبی آپ نے نوروے سے کال کیا اس سوال کا جواب ایک وقت کے بعد آپ کے خدمت میں پیش کریں گے آپ فون کال کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں میں تو بلکہ دیکھ رہا ہوں کہ جو دیکھنے والے اور سننے والے ان کی اور شاہ جی کی دھڑکنیں سنکرونائز ہوئی ہوئی ہیں ان کے ذہن اور دل ملے میں ماشاء اللہ تو یہ بچیاری فون کال تو بہت پیچھے رہ جاتی سو ایک وقت کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ جان گیا نور رہم